السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی فرائیل کی آیت نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وید الانسان بشر ویدو وہ دعا کرتا ہے یدو کو دیکھیں تو دالائن موجود ہے علف لقادنے دعا بن جائے گا اور یا کے معنی وہ الانسانو انسان انسان دعا کرتا ہے بشر برائی کی شر ارزو میں بھی ہم خیر و شر استعمال کرتے ہیں خیر و شر شر برائی شریر کا لفظہ بنا سکتے ہیں دعا ہو اپنے دعا کرنے یعنی اپنی جو دعا ہے اس میں وہ برائی کی دعا کرتا ہے بلخائر بلائی کی وقانا اور ہے الانسانو اجولا انسان جلد باز اجولا کو دیکھیں تو این جیم لام اس میں موجود ہے تو اجلت جو ہے یہ آپ لفظ بنا سکتے ہیں ارزو کا این جیم لام تے اجلت تیزی با مہارہ تجمع دیکھئے اور انسان اپنے بلائی کی دعا کرنے کی طرح برائی کی دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَا وَنْنَحَارَا آیتَيْن وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا اللَّيْلَا رَات کو وَنْنَحَارَا اور دِن کو نہارمو جب ہم کہتے ہیں خالی پر جب صبح شروع ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے آیتَيْن آیتَيْن دو نشانیاں آیت کی تصنیہ فَمَحَوْنَا پس ہم نے محو کر دیا پس ہم نے مٹا دیا میم ہاں واو اس میں ہے تو محو کرنا مٹانا جو ہے یہ ارزو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور جو محو ہے جب کوئی انسان محو ہوتا ہے اس کی کام میں تو اصل میں وہ مٹا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کی ہر قسم کی توجہ جو ہے وہ اسی کی طرف ہو جاتی ہے جدر وہ محو ہوتا ہے آیتَيْن لَيْلِ رَات کی نشانی وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا آیتَنْ هَارِ دِن کی نشانی مُبْسِرَة روشن یہ بات سواد رائس میں موجود ہے یہ ہی روٹ ورڈ ہے روٹ ورڈ ہے یہ بسارت اور بسر اور بسیرت یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں روشن اور ہم نے دن کی دن کو روشن نشانی بنایا ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا مُبْسِرَة تَلِّ تَبْتَغُو تاکہ سب تلاش کرو فَضْلَمْ مِن رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف سے فضل وَالِ تَعْلَمُ اور تاکہ تم معلوم کرو آئِنْ لَامِمْ اِلْمْ حَفِرْكَرْنَا عَدَدَفْسِنِينَا عَدَدْ گِنْتِ سنین سال کی جمع سن ہم لکھیں سن دو ہزار تئیس یا سن دو ہزار چوبیس اس طرح کا ہم لکھتے ہیں نا سنینہ والحساب اور حساب وَقُلَّ شَئِنْ فَسَّلْنَا هُو اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا فَسَّلْنَا جو ہے فَاسْوَادْ لَامِ فَسَلْ یا تفصیل اس سے بن سکتا ہے تو کھول کر بیان کرنا مفصل بن سکتا ہے تفصیلہ خوب کھول کر با محاورہ ترجمہ دیکھئے اور ہم نے رات اور دن کو دکھانیاں بنایا اور ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے کھول کر بیان کر دیو وَكُلَّا اِنسَانِ اور ہر انسان انسانِن الزمنا ہو ہم نے لازم کر دیا اس کے لئے یہ الزمنا کو دیکھیں لام زے اور میم ہے تو یہاں سے آپ لازم بنا سکتے ہیں یا لازمی اور جو الزام ہے نا الف لام زے الف میم وہ بھی یہی سے بنتا ہے عربی کا اصل میں الزام بھی اوپر چپکا دیا جاتا ہے تو اس لئے اس کو الزام کہتے ہیں طائرہو اس کی قسمت طائر کے معنی پرندہ ہوتا ہے طائر اردو میں بھی تیور اس کی جمع ہے تو کیونکہ عرب لوگ پرندوں سے قسمت معلوم کرتے تھے تو کنایاتاں اس کا ترجمہ قسمت بھی کیا جاتا ہے فی اونو کی اس کی گردن میں اونو کی جو ہے آئین نون قاف یہ جو آپ معانکہ کرتے ہیں لفظ تو وہ بھی مشکل ہے لیکن ہے اردو کا میم آئین 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 نون قاف کا معانکہ گلے ملنے کو معانکہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو گلے جب لگ کر ملتے ہیں تو گردن سے گردن ملائی جاتی ہے نا معانکہ کرتے ہوئے گلے ملا جاتا ہے تو اس کی گردن میں وَنُخْرِجُوَوْarَوْا ہم نکالیں گے لَهُوْا اُسْكَ لِيَهُوْا یَوْمَ الْقِيَامَهُا قِيَامَتْ کے دن کتاب آ ایک کتاب کتابیں یلکا ہو منشورہ یلکا ہو وہ پائے گا اسے یا کے منی وہ ہا کے منی اسے اور لقا علام کافی یہ ملاقات کئی برا پڑ چکے ہیں یعنی اس کی ملاقات ہوگی اس کے ساتھ کس کے کتاب کے منشورہ کھلا ہوا منشور کیا ہوتا ہے نشر کرنا نشر کا لفظہ بنا سکتے ہیں نونشین رے جو چیز نشر کی جاتی ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے چھپیے چھپیے ہوئی نہیں رہتی نشر و اشات کا ہم لفظ بولتے ہیں اور آج کل تو الیکشن کے دن ہیں تو منشور وہ چیز وہ پارٹیاں جو اپنا بیان کرتی ہیں کھول کے بیان کرتی ہیں باہر مہورہ ترجمہ دیکھیں اور ہم نے ہر انسان کے لیے لازم کر دیا ہے اس کی گردن میں اس کی قسمت کو اور ہم اسے قیامت کے دن نکال لیں گے اور وہ اسے کھلی ہوئی کتاب پائے گا آج کا سبق پورا ہوا آئیہ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جلد بازی پر یہ بات اچھا دفعہ کہ انسان بڑا جلد باز ہے یہ اپنی برائی کی اپنی عذاب کی دعا بھی اسی طرح کرتا ہے جیسے خیر کی دعا کرتا ہے یہ بڑا جلد باز ہے اس میں کئی طرح سے لوگ اپنی برائی کی دعا بھی کر بیٹھتے ہیں کبھی غصے میں آ کر کبھی حالات سے تنگ ہو کر کبھی کسی کے ظلم کی وجہ سے اور کبھی کفار مکہ کی طرح عذاب کو طلب کر کے جیسا وہ کہا کرتے تھے جن لوگوں نے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا وہ کہتے رہے کہ جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں ہم پر لے آؤ تو یہ بھی عذاب مانگنا ہی ہے تو یہ انسان کی جلد بازی ہے عورتیں ذرا زیادہ جلد باز ہوتی ہیں کبھی کبھی اپنی اولاد کو بھی بد دوائیں جانا شروع کر دیتی ہیں اور اپنی موت مانگنا شروع کر دیتی ہیں تو اس لیے زیادہ اعتیاد کی ضرورت ہے مردوں کی نسبت یہ دیکھا گیا ہے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے رات اور دن یہ دو نشانیاں بنائیں اور رات کو ہم نے مہو کر دیا یعنی رات ختم ہو جاتی ہے اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنا دیا بھئی یہ ختم ہونے والی بات یہ اگر رات ہو بھی تب بھی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی جو دن میں ہو سکتی ہیں تو ایک طرح کا یہ آرام کی طرف اشارہ ہے کہ رات کو کام کاج نہیں ہوتے زیادہ لوگ جو ہیں اکثریت ارام کرتی ہے مہو ہو جاتی ہے اور دن کو روشن بنایا تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو اس میں اللہ کا فضل روزی بھی ہے اپنا کماؤ حلال طریقے سے اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرو نیکیاں کماؤ اللہ کی عبادت کرو اور جو بھی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں اور دن اور رات کو اس لیے بھی بنایا کہ تم سالوں کی گنتی کر سکو اور اشارہ کتاب لگا سکو ہم روزوں کا حج کا نمازوں کا یہ جو اشارہ کرتے ہیں یہ دن اور رات اور سورج کی وجہ سے کرتے ہیں اور چاند کی وجہ سے اور ہر چیز کو ہم نے کھول کے بیان کر دیا ہر چیز سے مراد یہ ہے جو انسان کے لیے ضروری تھی اگر کوئی کہے کہ اس کا مطلب تو ہر چیز ہے تو پھر ریاضی کے سوال نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اور وہ حال شدہ بھی نہیں ہے ان کی تفصیل نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے حالی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان پر اس کی گردن میں اس کی قسمت کو یا اس کے پرندے کو لازم کر دیا چپکا دیا اصل میں کیونکہ پرندہ بھی اڑ جاتا ہے اور جو ہم کام کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو وہ بھی جب کام ہم نے کیا گفتگو کی وہ اڑ گئی اوپر ہوا میں اور انسان کے ہاتھ دوبارہ نہیں آتا نہ وہ کام نہ کوئی گفتگو تو ویسے بھی پرندوں سے عرب جو قسمت لیتے تھے اچھی بری فالیں نکالتے تھے تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی گردن میں جو ان کی قسمت کو لازم کر دیا ہے اور اس کو ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں نکالیں گے یعنی ایک کتاب پائے گا لکھا ہوا ایمال نامہ ملے گا اس کو اور وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا تو یعنی کوئی نیکی کرے کوئی برائی کرے اس سے وہ بات نہیں سکتا وہ لکھی جاتی ہے فرشتے بھی لکھتے ہیں اس کو اور وہ ایک کتاب بنتی جا رہی ہے اور آج کل تو سائنس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ انسان کی جو جلد ہے اس پر بھی جو کچھ آوازیں وہ سنتا ہے وہ ریڈیائی لہروں کی شکل میں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اس خال کے اوپر تو وہ خاص آلات لگا کر ان کو واپس سنا بھی جا سکتا ہے یہ خیر سائنس کی بات ہے ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ کیسٹ کے اندر ایک پٹیسی ہوتی ہے اس پر وہ جو چیزیں بھی جمع کر دی جاتی ہیں پھر اس کو دوبارہ تصویر یا آواز کی شکل میں ٹیپ ریکارڈر میں یا وی سی آر وغیرہ میں دوبارہ چلایا جاتا ہے یا آج کل دیکھ لیں یہ جو یو ایس بھی ہے اس میں چیزیں کیسے جمع ہوتی ہیں یا پرانے زمانے میں وہ طوے ہوتے تھے گول گول ان پر سری چلتی اور وہ ریکارڈنگ جو آواز تھی گانوں گیتوں کی وہ سپیکر میں چلتے تھے چینجریں ہوتی تھی پرانی تو وہ بھی ان طوے کے اوپر آخر کسی زبان میں وہ جمع کیے جاتے ہیں تو یہ جو بات تو اسلام کی طرف جاتی ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں گوائیاں دیں گے کھال گوائی دے گی قیامت کے دن تو اس پر جو چیزیں بھی ہم کرتے ہیں وہ ثبت تو ہو سکتی ہیں بارحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی قرآن حضیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یعصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين